ویسے یہ بچہ دو ماہ کا ہے تو آنٹی کا دودھ اب یہ پیے گا تو گویا کہ وہ ان کی والدہ ہو گئی اور ان کی بیٹیاں ان کی بہن ہو گئی اور بہن سے نکا نہیں ہو سکتا ایک انہوں نے کہا کہ میں ترجمہ قرآن جو ہے دو دفعہ عربی ختم کر چکی ہوں اب میں ترجمہ سے سمجھ کے پڑھنا چاہتی ہوں کہ پڑھوں دیکھیں صرف ترجمہ نہیں بلکہ تفسیر کے ساتھ اور کوشش یہ کریں کہ کوئی اگر آپ کسی ایک تیچر معلمہ رکھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے کیونکہ از خود سمجھنے میں بھی غلطی کے امکانات ہیں اچھی معلمہ سے آپ سمجھیں بہت اچھی بات ہے بھائی نے فرمایا کہ نماز میں برے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں دیکھیں خیالات تو ہر ایک کو آتے ہیں خیال کا آنا برا نہیں ہے اس خیال میں ڈوب جانا اور اس کو پھر آگے بڑھاتے چلے جانا یہ برا ہے تو جب بھی ایسا خیال آئے تو نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من شیطان رجیم پڑھیں اور اللہ تعالی سے استعانت کریں اور جہاں جہاں ارکان میں نگاہیں رکھنے کا حکم ہے جسے قیام میں سجدے کی جگہ رکم پاؤں کی پشت پر سجدے میں ناک کی نوک پر اور اتحیات میں گود پر وہاں پہ نگاہ کو جمع کر رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ جتنی آپ صورتیں پڑھتے ہیں مقصود صورتیں ان کے ترجمہ اسی طرح الہم شریف کا ترجمہ یاد کر لیں جب آپ پڑھیں تو سات سات ترجمہ بھی ذہن میں لے کر آئیں اسی طرح امام کے پیچھے بھی ترجمہ ذہن میں لائیں تو انشاءاللہ وسوس سے بہت کم ہو جائیں گے بھائی نے یہ بھائی نے فرمایا کہ یہ ستائیسویں کے رات کو لیلت القدر کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں ستائیسویں کے رات کو ہی خاص نہیں کہتے ہیں لیلت القدر لیلہ رات کو کہتے ہیں اور قدر کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں جو ایک آسان سا مفہوم یہ ہے کہ اس رات کی چونکہ قدر کی جاتی ہے اس رات میں مختلف مقدار میں مغفرتیں رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں اس لئے اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے تو اس رات میں عبادت کرنے کا حکم ہے اور بہت افضل رات ہے لیکن خاص ستائیسویں نہیں ہے بلکہ آخری اشرے کی تاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم لڑکی سے کسی کے قلبی میعلان ہو گیا ہے تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں اس طریقے سے بہرحال قلبی میعلان چاہے مسلمان کی طرف ہو چاہے غیر مسلم کی طرف ہو صرف قلبی میعلان تو برا نہیں ہوتا لیکن اس کے بعض جو اختیاری اقدامات انسان کرتا ہے اس میں بہت سارے خلاف شرع امور ہو جاتے ہیں اس میں ذرا توجہ کر کے اور پھر شرعی طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی جماعت اگر کسی کے نکل گئے تو کیا تراویہ وہ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں دیکھیں عشاء کی جماعت تراویہ کی جماعت کے لئے شرط نہیں ہے ہاں عشاء کے فرائز کی ادائیگی ضروری ہے تو اس لئے جماعت نکل گئی تو پہلے عشاء کے فرض لیدہ ادا کریں اس کے بعد تراویہ کی جماعت میں شامل ہوں اگر کسی نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے اور تراویہ کی جماعت میں شامل ہو کے چاہے پوری بیس رکعت پڑھ لیں تراویہ ادا نہیں ہوگی نفل نماز ہوگی اس لئے پہلے عشاء کے فرض لیدہ ادا کریں بچی نے پوچھا ہے کہ کیا فطرانہ آٹے کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں تو جی ہاں بالکل دے سکتے ہیں انہوں نے کہا آزان ہوتی ہے اس کے دوران کھانا کھائیں یا آزان کا جواب دیں بہتر دیکھنے عدب اور احترام یہی ہے کہ پوری آزان سنیں اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ کھائیں اور ایک انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ پتہ نہیں کہ وہ صورت تبارک ہے ایک اور صورت انہوں نے کہا کہ مغرب سے عشاء کے درمیان اگر پڑھیں تو لیلت القدر جتنا ثواب ملتا ہے دیکھیں اس قسم کی جتنے بھی احادیث ہیں جس میں بہت ہی مبالغے کے ساتھ فضائل بیان کیے گئے ہیں ملہ علی قاری صاحب رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان میں سے اکثر موضوع حدیثیں ہوتی ہیں تو رہٰذا اس طرح کی حدیثوں پر اعمال کی بنیاد نہ رکھیں تو بہتر ہے بھارل پڑھنا کوئی منع بھی نہیں ہے صحیح میں نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں میرے قریم سے گریم قطرہ کسی نے مانگا میرے قریم سے گریم قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہاں بہاں دیئے ہیں دل پہ بہاں دیئے ہیں دریاں بہاں 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 دیئے ہیں دل پہ بہاں 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 دیئے ہیں بہاں اللہ کیا جہنم اب بھی نقصرد ہوگا اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نقصرد ہوگا رو 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 کے مصطفی نے دریاں بہاں دیئے ہیں رو رو کے مصطفی نے دریاں بہاں بہاں دیئے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار کس تب کتنا ایک دل ہمارا ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مرد جلا دیئے ہیں ملک ملک سخن کی شاہد تم کو رضا مسم سمج سمج آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں جس سمج آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں ان کی مہ�� نے دل کے غنج جلا دیئے ہے ماشاءاللہ ناظرین کرام گفتگو ہو رہی تھی آج نماز اور تقوہ کے حوالے سےirim نماز کے حوالے سے یقیناً ایک پروگرام نہیں اگر تیس دن بھی نماز کے حوالے سے گفتگو کی جائے تب بھی کی جا سکتی ہے اور حق ادا نہیں ہو سکتا ہے تو بہرحال آج جو وقت تھا جتنی دیر ہم گفتگو کر پائے اس حوالے سے آخر میں انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ بھی کریں گے تقوی سے کیا مراد ہے جی دیکھیں تقوی اصل میں ایک وصف ہے ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس کیفیت کو حاصل کرنے کے بعد انسان کیلئے گناہوں سے بچنا اور اللہ تبارک وطالعہ کی مکمل طور پر فرما برداری کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور جو اس کا حامل ہوتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ متقی وہ شخص ہوگا جو اللہ تبارک وطالعہ کی فرما برداری والے کام کرے اور ہر قسم کی نافرمانی والے کاموں سے اپنا آپ کو بچائے اسے کہیں گے متقی نماز اور تقوی کا باہمی تعلق کیا ہے یہاں دیکھیں نماز جو ہے اسی وصف تقوی کے حصول میں انتہائی معاون ثابت ہوتی ہے اللہ تعالی نے خود قرآن عظیم میں اشارت فرمایا کہ اِنَّا الصَّلَا تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وصف تقوی کا ایک سمرہ اور نتیجہ تھا جو ایک متقی شخص کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیک عمال کا ارتکاب جو فرض اور وجوب کے درجے تک ہوتا ہے وہ اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اس میں نماز بڑا تعاون کرتی ہے تو جو شخص نماز کو پابندی سے اختیار کر کے رکھے گا اس کی براکات سے فیضیاب ضرور ہوگا جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو کوئی خراب عادت تھی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس چیز کا ذکر کیا سرکار نے فرمایا نماز پڑھو انقریب تمہاری نماز تمہیں اس عادت سے دور کر دے گی اور ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھی تو وہ عادت ان سے دور ہو گئی تو ہمارے بہت سارے نوجوان خصوصاً ینگ جنریشن بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں کوئسن کرتے ہیں فلان بری عادت ہے دور نہیں ہوتی کیا کرے ہر طرح کوشش کر لی ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ پابندی سے نماز پڑھیں نماز کی پابندی اور جس طریقے سے نماز عدا کرنے کا حکم میں ویسی نماز پڑھیں ہماری نماز دیکھ کر سیکھی ہوئی نماز ہمارے بچے جاتے ہیں مسجد میں ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا دوسرے کو نماز عدا کرتے ہوئے دیکھا وہ اس کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں اور نماز عدا کرتے ہیں یہ کوشش نہیں کرتے سمجھنے کی کہ کیا یہ سنت کے معافق قرآن شریعت کے تقاضے کے مطابق نماز عدا کرنے کی نہیں کر رہے اس میں غلطیاں رہ جاتی ہیں نماز جس طرح قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ برائیوں سے روکتی ہے جس کا مفہوم ہے قرآن مجید کو چیلنج کرنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس دور میں نماز بھی ہے ساتھ سود بھی چل رہا ہے نماز بھی پنج وقتہ عدا کی جا رہی ہے جھوٹ بھی ہے غیبت بھی ہے منافقت بھی ہے شراب بھی ہے زنا بھی ہے جب برائیوں سے روکتی ہے تو ہمیں اپنے معاشرے میں ایسی چیز نظر کیوں نہیں آ رہی ہے اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے قرآن مجید کا فرمان تو برحق ہے اب اس میں جیسے مصب نے ذکر فرمایا کہ یہ ہماری نمازوں کی کوتاہی ہے نمازوں میں کمی ہے نمازوں میں ظاہری اعتبار سے بھی جو طہارت ہے ظاہری جو ارکان ہے فرائضیں شرائط ہیں ان کا صحیح طور پر خیال نہیں رکھا جاتا اور پھر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ نماز کا جو کمال ہے وہ ہے خوشو خضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہو کا نماز پڑھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تصور کرو جس کو احسان کہا گیا بلکل احسان صابر کیا گیا حدیث جبریل کے در تو اب نمازوں کے ہماری کیفیت یہ ہے کہ تہارت کے بارے میں پتا نہیں ہے نمازوں کے فرائض و شرائط کے بارے میں پتا نہیں ہے اور یہ بھی تصنیم بھائی میں ارز کروں گا آپ اتنا عرصت سے پورام کر رہے ہیں ہمارے ہاں لوگوں کے اندر کانسپٹی بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ وہ سوال یہ نہیں کریں گے کہ ہمیں نماز کے فرائض کے بارے میں بتایا جائے نماز کے شرائط کے بارے میں سوال کریں گے اوہ بڑی دور سے کال کریں گے جناب وہ موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام تھا نوہ علیہ السلام نے وہ جو کشتی بنائی تھی وہ لکڑی بلکہ چلے ایک آپ کی بات کی بلکہ ایک نمازی میرے پاس آیا کہ لگا جی مول صاحب بڑا ایک ضروری سوال پچھنا ہے دسو فرماو میں کہا جی پچھو کی پچھو مردے عورتیں کی پڑھیں گے دعاوں کی پڑھیں گے میں کہا جینابی نماز تبادی دسانگی آپ یہ بتائے کہ نماز کے فرض آپ کو آتے کہ نہیں نہیں وہ تو نہیں آتے مجھے تو اب یہ دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ آپ کو اپنی نماز آتی نہیں ہے آپ کو نماز کے فرائض و شرائط آپ کو ہجروں کی نماز کی فکر لگی ہوئی اتنی جیلی علمی اور فکری رجعہ وہ تو خیر لیکن میں آپ کی بات بلکل بجا لیکن الحمدللہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک شعور بیدار ہو چکا ہے سوال کرنے والوں کے ذہنوں میں بقائدہ ایک سوال ہوتا ہے پھر ٹاپک کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ آپ کی بات بلکل بجا ہے کہ ایسے لوگ ہیں میں تو ابھی تک یہ سمجھا سمجھا کر کہ ٹیلیویجن کی آواز کم کر دیجئے لیکن بہرحال چونکہ آپ ٹیلی فون کے ذریعے آتے ہیں آپ کسی بھی طرح سے آئیں آپ ہمارے مہمان ہوتے ہیں اس لیے ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے مہمان سمجھتے ہیں اس لیے کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے آپ کو حق ہے استعقاق ہے آپ جو کہنا چاہیں ضرور کہیں نماز خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے مسجدوں کی رونق پڑھ جاتی ہے رمضان کو گئے ابھی ایک دن نہیں ہوتا اگلے ہی دن فجر کی نماز عید کے دن فجر کی نماز میں تعداد میں ایسے کمی آتی ہے ریشو میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں کیا وجہ ہے کس طرح سے استقامت کس طرح آسل کی جاتا ہے میں اس کو آپ کے مشاہدے کی کمی قرار دوں گا معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ عید کے بعد نہیں ہوتا ہے تو پندرہ رمضان سے شروع ہو جاتا ہے جاں موسیقی